وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور یقین ہم نے تمہیں پیدا فرمایا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر تمہیں صورت بخشی ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِ یعنی صَوَّرْنَاكُمْ سے مراد انسان ہے جو مختلف پیدائش کے بعد تخلیق کے بعد مختلف صورتوں میں سے گزرتا ہوا آخر اس کامل صورت کو پہنچا ہے جو انسان کو عطا ہوئی ہے ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِ اور جب ہم نے تمہیں خوبصورت بنا دیا اچھی صورت عطا کر دی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی عطاعت کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ we now see that the Muslim scholars are accepting the Ahmadiyya viewpoint on almost every topic in today's video we see that Dr. Israr one of the most famous scholars accepted the Ahmadiyya viewpoint on a guided evolution sadly many ignorant Muslims still deny this and mock Ahmadiyya Muslims for believing in this concept although it is supported from the Quran ahadith and science we will first hear one of the students of Dr. Israr Muhammad Ali Mirza who is one of the most famous Muslim researchers of today accept that Dr. Israr did believe in a guided evolution just like the Ahmadiy Muslims Dr. Israr صاحب کا یہ نظریہ تھا لیکن وہ دارون والا اعتقاہ نہیں ہے کیونکہ Dr. Israr صاحب تو دارون کے خلاف جتنی ان کی ویڈیوز ہیں جس طریقے سے انہوں نے رد کیا ہے بہت کام سپیکرز نے کیا ہے وہ نرضیہ ہے ارتقاہ یہ تھا کہ ارتقاہ میں اگر آپ صرف ایک چیز داخل کر دیں نا کہ وہ God سے related ہو یعنی خدا ارتقاہ کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے اصل چیز یہ ہے کہ ارتقاہ میں اگر کوئی شخص یہ کہہ نا کہ خدا ارتقاہ کرنے کے بیچھے ڈرائمیگ فورس وہ ہے تو کوئی حرض نہیں ہے let us now hear Dr. Israr quote the same verses as حضرت مرزہ تاہر احمد may Allah have mercy on him and give the very same commentary you can read more regarding the احمدیہ viewpoint in تفسیر کبیر by حضرت مرزہ بشیر الدین محمود احمد may Allah be pleased with him فرمایا وَلَقِدْ خَلَقْنَاکُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاکُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلْمَلَائِكَةِسْجُدُو لِ آدَمَ فَسَجَدُوِ اللَّهِ بِلِیسُ دیکھو ہم نے تمہیں بنایا پھر تمہاری تصویر کشی کی پھر ہم نے کہا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے اب یہ آیت پھر ان لوگوں کو سپورٹ دیتی ہے جو قرآن مجید میں جو evolution creation جو ہے انسان کی اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے نظریہ ارتقاء کو تقویت حاصل ہوتی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اب تک جو چیزیں آئی ہیں کہ ایک جگہ پر آدم کی مثال دی گئی مٹی سے بنایا اس میں کہا کن فے کون وہ special creation کی تائید والی آئے تھے لیکن یہ کہ کسی مقام پر آپ کو وہ evolution والی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پہلے جمع کا سیغہ ہے لقد خلق ناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا معلوم ہوتا ہے کہ species پہلے پیدا کی گئی نسل پیدا کی گئی سمبہ سمرناکم پھر تمہاری تشویر کشی کی ہے فینشنگ کا چیز دیئے ہیں تمہیں بنایا ہے تمہارے نقش و نگار سنوارے ہیں سمبہ کلنا للملائکت اس جدول آدم پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے آدم تو ایک ہے لیکن یہاں سیغے آرے جمع کے اور اسی کی تائید ہو گئی تھی آدم کو بچوں نہ تھا if you have not yet subscribed make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video also make sure to like and comment on the video and follow on twitter and instagram صلی علی نجینا صلی علی محمد صلی علی نجینا صلی علی محمد